اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف و رزا کرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح ظلم شکیر الامم صاحب الجود والکرم مولانا عبالقاسر اللہ و معصول س Vermi محمد یا و محمد یا و علیاء اللہ سلوات پڑے محمد اللہ سلیہ محمد والی محمد آپ کی سلوات کی آواز سے آپ کے جذبے کو محسوس کر پا رہا ہوں آج سے لے کے اگلے چار دنوں تک صرف جمعے میں سارا دن آپ کے ساتھ رہنے کا شرف ہوگا ادروائز آپ جانتے ہیں میں ایک دن میں دو مجلسیں ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر پڑھوں گا یہ سب کچھ مولا کے کرم سے ہو پاتا ہے کل آدمی کہیں اور ہوتا ہے آج آدمی کہیں اور ہوتا ہے اور یقین جانئے ان چار دنوں میں میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں بہت تھکا ہوں چونکہ مجلس اور فرشیزہ پہ آکے تھکن دور ہوتی ہے تھکن آکے مولا سلامت رکھ کے آپ کو انشاءاللہ موضوع شروع کروں گا دیکھئے میں کربلا میں شاید کہہ رہا تھا ساؤتھ انڈین جتنے زوار ہیں انہوں نے ایک مجلس کی تو میں نے کہا یاد رکھنا ایک ہے اللہ کا کرم اور ایک ہے اللہ کا فضل ایک ہے اللہ کا کرم اور ایک ہے اللہ کا فضل تم سانس لے رہے ہو یہ اللہ کا کرم ہے لیکن سانس علی علی کہہ رہی ہے یہ اللہ کا فضل سلام ایک ایک جملہ سنتے چلے جائے پھر انشاءاللہ ایک موضوع شروع کرتا ہوں چونکہ الحمدللہ بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری امام بارگاہ میں برادرانے لے سنت بھی ہیں تشیعو بھی ہیں مولائی بھی ہیں حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں سارے لوگ موجود ہیں میں یہ کہہ دوں کہ احمد آباد کے ایمان کے چادر کے نیچے یہ سارے لوگ موجود ہیں تو ساتھ رہیے گا تو دیکھیں سانس چلے یہ خدا کا کرم سانس علی علی بولے یہ اللہ کا فضل آنکھوں میں پانی ہو آنکھوں میں پانی ہو یہ اللہ کا کرم ہے نا اب شاید جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں آئی کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہاں کل برش ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی آنکھیں مریض اس وقت ہو جاتی ہیں جب ان کا پانی ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کا جو پانی ہے نا بہت اہم ہے تو اگر آنکھوں میں پانی ہے یا اللہ کا کرم ہے اور یہ سارا پانی صرف حسین کے لیے ہے یا اللہ کا فضل ہے اور بس آخر جملہ اپنے تقریح شروع کرنے کے پہلے ایک کروڑ سے دس کروڑ کی گاڑی تمہارے قدموں کے نیچے ہے یا اللہ کا کرم ہے لیکن دو روپیہ کی امام زامین بازووں میں ہے یا اللہ کا فضل ملزل کے دروت پڑے محمد واہ محمد صلی اللہ محمد واہی محمد تو اب انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری مجبوریاں ہوں گی لائیو ہوں سارواجنیک ہوں پبلک ہوں اور دور دور تک سنا جا رہا ہے ویاکھیا نہیں کر سکتا وستار سے بات نہیں کر سکتا بہت سنشیپ میں بات کہنا آج کل ضروری ہے شو باتیں پیتالیس منٹ میں سمجھائی جا سکتی ہیں انہیں ڈھائی گھنٹے میں کیوں سمجھائی جائے تو اب سوچ الگ ہو گئی اب میں اتنا بڑا موبائل آپ کو دوں آپ لیں گے نہیں نا کہیں گے چھوٹا سا موبائل ہو سب کچھ کام ہو جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختصر مگر مکمل چاہیے سمجھ رہے نا سو یہ ذہن میں رکھئے گا کم ٹائم میں ہو بگر بات امپورٹنٹ ہو تو آج ہم پہلی تقریر اور پہلی مجلس میں توحید پہ بات کریں گے اللہ پہ بات کریں گے ہم مسلمان جس کا کلمہ پڑھ کے ہے ہے نا کیونکہ لا الہ الا اللہ پہ بات کریں گے تو پھر لا الہ الا اللہ سے ہمیں محمد رسول اللہ کا پتہ چلے گا اور جب محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو ہمیں علی والی واللہ کا ایک بنیاد ہے ٹھیک ہے جوانوں کے لیے بڑی آسان مثالوں کے ساتھ اور بہت مقتصر میں نورملی پیتالیس منٹ سے زیادہ نہیں پڑتا ٹھیک ہے پہ مجھے بھائیوں نے بہت خاص طریقے سے کہا کہ مولانا کم سے کم ایک گھنٹہ تو ہونا ہی چاہیے تو میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کی کوشش کرتا ہوں ایک بار میں جل کر دروت پڑی محمد اللہ محمد 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 انسان اور اس کا خدا یہ میرا موضوع ہے اور اسی موضوع پہ آج کے مجلس انشاءاللہ رہے گا انسان اور اس کا خدا یاد رکھئے اب یہ خدا اور اللہ یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں اللہ بھی بولا جاتا ہے اور خدا بھی بولا جاتا ہے تو یہ جو جوان اسکول میں کالیجز میں پڑھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے خدا فارسی کا لفظ ہے اور اللہ نام ہے پروردگار عالم خدا نام نہیں ہے خدا آپ کے ذہن کو کھیچتا ہے کسی بنانے والے کی طرف آئے 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 ٹھیک ہے یعنی آپ نے نام نہیں بھی لیا اور کام بھی ہو گیا احسوس کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جیسے کہا خدا تو یہ تیہ ہو گیا کہ آپ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بنانے والے کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم بات کریں گے انسان کی چونکہ انسان ہے انسان کو سمجھ رہا ہے انسان کے پاس علم ہے انسان کے پاس صرفان ہے جب یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو یقینی طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر بارش ہوئی ہے اس کا مطلب بادل آیا ہوگا روشنی آئی ہے اس کا مطلب سورج نکلا ہوگا محسوس کر پا رہے ہیں نا بندہ آیا ہے اس کا مطلب خدا ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے ایسی طریقے سے آپ چلتے رہیے سمجھتے رہیے پورا موضوع بڑے آرام سے آپ کے سامنے مکمل ہو جائے گا تو پہلے چلتے ہیں انسان کی طرف جب ہم انسان کی طرف چلتے ہیں تو کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور خاص طور سے یہ مجلس اپنے جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ سے کافی تعداد میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں دیکھو ایک ہے آدمی اور ایک ہے انسان آدمی اور انسان آدمی انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فلیٹ دیکھا ہے نا جو فرنیش نہیں ہوتا ہے نون فرنیش ہوتا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں نا وہ جو نون فرنیش فلیٹ ہوتا ہے نا وہ آدمی ہوتا ہے اور ایک فرنیش فلیٹ ہوتا ہے اس سے سادہ جملہ نہیں استعمال کر سکتا ہے ایک فرنیش فلیٹ ہوتا ہے جس میں بس چابی کی ضرورت ہے آپ نے دروازہ کھولا سب کچھ مل جائے تھنڈا پانی ملے گا گرم پانی ملے گا تھنڈی ہوا ملے گی بستر ملے گا آرام ملے گا سکون ملے گا حفاظت ملے گی امانتداری ملے گی حقیقت ملے گی خواب ملے گا زندگی ملے گی نیند ملے گی سب کچھ ملے گا نون فرنیش میں جائیں گے تو سب کچھ کرنا پڑے گا گندگی ہوگی دھول ہوگی تکلیف ہوگی دھواں ہوگا دیواروں سے پرابلم ہوگی نشانوں سے پرابلم ہوگی بہت ساری پرابلم ہوگی تو یہ جو نون فرنیش فلیٹ ہے اس کو آدمی کہا جاتا ہے یہ جو فرنیش فلیٹ ہے اس کو انسان کہا جاتا ہے اب محسوس کر لیے نا اپنے دو جملوں میں صرف ٹھیک ہے محسوس کر پا رہے ہیں آپ تو یہ جو فرنیش ہے یہ انسان ہے اب یہاں سے آپ محسوس کیجئے چالیس سال کا سفر کرتے ہیں میرے خیال سے میں نے ایٹی سیون یا ایٹی ایٹ میں پہلا آشرہ میں بہت کمزن تھا میں نے احمد آباد میں کالوپور میں پڑھا تھا تو میں آپ لوگوں کو چالیس پہتالیس سال کے ہی درمیان رکھتا ہوں چالیس پہتالیس سال پہلے اگر آپ غور کریں تو ٹیکنالوجی نہیں تھی ٹیکنالوجی کے نام پہ وہ ٹیلی فون تھا ایسٹی ڈی کی دکانیں تھی لوگوں کی لائن تھی سب یاد ہیں نا آپ کو جو جو محسوس کر پا رہے ہیں مجھے ٹیک ہے بیس سال پہلے چلے جائیے تو ٹیک ہے بیس سال پہلے یہ موبائل اور یہ چیزیں شروع ہو گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل جو ہے بڑے بڑے تھے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا موبائل بھاری بھاری تھے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جی اشارہ کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ موبائل جو ہیں وہ زیادہ دیر تک چارج نہیں رہ سکتے تھے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کنیکٹیویٹی بہت اچھی نہیں تھی یہ سب آپ نے اس زمانے میں دیکھا ہوگا پھر اس کے بعد زمانہ بدلتا رہا اور اس میں تغیر آتا رہا تبدیلی آتی رہی اس میں انقلاب آتا رہا اس میں انکشاف آتا رہا اس میں نئی نئی چیزیں تلاش کے لائی جانے لگی وہ جو انسانوں کے کام آتی ہیں جن جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزی فیسلیٹی میں موبائل میں آنا شروع ہو گئیں پچھلے سال کو لے لیجئے اس سال کو لے لیجئے اب اس سال میں آپ نے دیکھا کہ صاحب ٹیکنولوجی نے کتنا ہاتھ اور دامن جو ہے پھیلا لیا ہوا ہے کہ ادھر آپ بولتے ہیں اور ادھر ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب شروع شروع میں ایریکشن موبائل میں مجھے یاد ہے لوگ نام بولتے تھے فلاں کو کال چلا جائے تو وہ کال چلی جاتی تھی اس ٹائم پہ تو اس پہ بہت تحجب ہوتا تھا صاحب کیا معاملہ ہے اب نام بولو اور فون لگ جاتا ہے اور آج کل وہ کیا ہو گیا ہے ایک عام سی چیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا بلکل عام سی چیز آپ نام تو کیا آپ ایڈریس پوچھو تو ایڈریس مل جاتا ہے بلکہ آپ اپنے سوفیئر سے کوئی کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دو تو وہ فلاں جگہ پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے کمال کی بات یہ ہے یہ جو موبائل بنا رہا ہے نا اس نے موبائل کا استر تو بڑھا دیا مگر خود کا استر گرا دیا میں نے بہت بڑا جملہ کمال کی بات یہ ہے کہ پچھلے چالیس سالوں میں آدمی جو چیزیں بنا رہا ہے اس کی کوالیٹی تو اوپر جا رہی ہے مگر خود آدمی کی کوالیٹی نیچے جا رہی ہے آئے ہائے آئے ہائے اگر محسوس کر پاؤ تو محسوس کر لینا دیکھو میں سب کے لیے پڑھ رہا ہوں مجھے باہر ہندو بھی سن رہا ہے تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ کلب رشید ٹھیک پڑھ رہے ہیں برادرانہ علیہ السنت سن رہے ہیں ہمارے بوری بھائی سن رہے ہیں ہمارے اشیاء سب ہی محسوس کر پائیں گے تو جو جو آدمی بنا رہا ہے وہ اچھا سے اچھا سے اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے مگر خود آدمی بتر سے بتر سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے سمجھ گئے میری بات کو اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے صرف تمہارے ہاتھوں کی چیزیں بہتر نہیں ہونی چاہیے تمہاری نظر بھی بہتر ہونی چاہیے تمہارا اخلاق بھی بہتر ہونا چاہیے تمہاری باتیں بھی بہتر ہونی چاہیے تمہارے قدم بھی بہتر ہونی چاہیے تمہاری سوچ بھی بہتر ہونی چاہیے تمہاری نیت بھی بہتر ہونی چاہیے تو اسلام کیا کرتا ہے آپ کو اندر سے بہتر بناتا ہے مفہوم سمجھ پا رہے ہیں آپ اسلام آپ کو اندر سے بہتر بناتا ہے اور کیسے اندر سے بہتر بنا پاتا ہے اس لیے بہتر بنا پاتا ہے کہ اسلام کا بھیجنے والا بھی خدا ہے اور آپ کا بنانے والا بھی ضرور پڑھیں محمد وآلہ تو اب جو یہ انسان بننے کی کوشش میں ہے یعنی اگر آپ ایکچولی تقدیر کو سمجھنا چاہیں گے تو یہ ایک چھوٹا سفر ہے آدمی سے انسان بننے تک آدمی سے انسان بننے تک کا جو یہ سفر ہے اسے بس محسوس کر لیجے گا میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لیا آپ کے درمیان تو اب جب یہ آدمی کو اچھا بننا ہے انسان بننا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتا ہے نا مثلا آپ کو کسی یونیورسٹی میں ماسٹر کا کوئی کورس کرنا ہے تو وہ پوچھتا ہے آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے دسوی کی سٹیفیکٹ ہونا چاہیے باروی کی ہونا چاہیے آپ کا آئی ڈی ہونا چاہیے آپ نے جو فیس بھرا ہے اس کی سلپ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے پوسٹ گریجویشن کے لیے ٹھیک ہے تو اب آپ کو آدمی سے انسان بننا ہے تو آپ میں کیا کیا ہونا چاہیے جو چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کیا بنیں گے انسان بنیں گے میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا وہ تو بہت آگے میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا وہ بہت آگے بہت وہ کتنا آگے ہے اس سے سمجھ لو شیعہ کون ہے ایک دوسرے کی کوپی ہے شیعہ کون ہے ایک دوسرے کی کوپی ہے ابوزر سلمان کے کوپی آئے 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 یہ جو ایک دوسرے کی کوپی ہیں نہیں وہاں سے نیچے آجاؤ تھوڑا نیچے آجاؤ اور سمجھا دوں اور سمجھ لو خمینی خوئی کی کوپی خوئی ابو الحسنِ اسفحانی کی کوپی وہ آگے کی منزل کے علماء کی کوپی وہ آگے کی منزل کے علماء کی کوپی یہ سب کوپیاں ہیں سب سب اور کوپی پھر کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کوپی میں ایک چھوٹی سی زندہ مثال آپ کو دوں آپ گجراتی ہو تو جلدی سمجھ جاؤگے آپ کے یہاں ایک مشین لگتی ہے کوپی کرنے کی مشین کا ڈام پتا ہے آپ کو دوبارہ بولیے تاکہ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سمجھ کیا کمپنی کا نام ہے زیروکس آپ جب دکان پر جاتے ہو تو کیا کہتے ہو ایک زیروکس دے دو ایک زیروکس کر دو زیروکس کمپنی کا اور پروڈکٹ کا نام ہے فوٹو کوپی کو نہیں کہتے مگر وہ اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرتی ہے سلامت رہا احمد عباد کے شیو آپ زندہ قوم ہو آپ زندہ ہو دنیا شیعت میں جتنی ترقی ہوتی ہے اس ترقی میں کس کا کتنا حصہ ہے مجھے نہیں پتا مگر آپ لوگوں کے شمور اور آپ لوگوں کے داخل ہونے اور آپ لوگوں کی کمک اور مدد کے علاوہ possible نہیں ہے یہ دنیا میں دنیا شیعت کی بات ہندوستان کر رہا ہوں جتنے پروڈکٹ ہیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی پروڈکٹ میں آپ کا دو روپیہ ہے یا پانچ روپیہ ہے یا دس روپیہ ہے یا پچاس روپیہ ہے یا بیس روپیہ ہے یا ایک لاکھ ہے یا ایک کروڑ ہے زندہ قوم ہو آپ اور زندے کی پہچان کیا ہوتی ہے زندے کی پہچان ہوتی ہے وہ حرکت کرتا ہے ضرور پڑھیں محمد و آلی محمد محمد و آلی محمد سلام عطا بولا جاتا ہے نا کیوں اس لئے کہ وہ جو وہ جو مشین ہے وہ اتنی ایماندار ہے آپ جو دیتے ہو نا وہ آپ کو وہی دیتی ہے اچھا میں جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں بہت سو کو جنہیں تھوڑی بہت داڑی اچھی نہیں لگتی میں انہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو میرے اپنے جوان بچے ہیں جو پالج میں پڑھ رہے ہیں اسٹیو میں جن کو لگتا ہے کہ شیف کر کے آدمی بہت سمارٹ ہو جاتا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں ان کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اور پیار سے کہہ رہا ہوں پیار سے کہہ رہا ہوں دیکھو میں نے ایک فوٹو دی تو فوٹو دی تو زیراکس میں میں نے فوٹو جو دی اس میں میں نے پگڑی پہنی ہے داڑی ہے گلے میں مفلر ہے کباب پہنی اب جو کاپی نکلے گی تو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے تو آپ کہیں گے مولانا یہ کونسا سوال ہے بھائی جو آپ فوٹو دیں گے وہی کاپی آئے گی ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا تو ہم علی کو سنتے ہیں ہم حسن کو سنتے ہیں ہم حسین کو سنتے ہیں آئے آئے ٹھیک ہے نا سنتے ہیں نا ہم اہلِ بیعت کو سنتے ہیں تو بھئی اہلِ بیعت کا چہرہ سوچ لو اہلِ بیعت کا چہرہ سوچ لو پھئی کردار تک تو بعد میں جاؤنا ابھی پہلے ہی ریکھ لو اہلِ بیعت کا چہرہ سوچ لو جب اہلِ بیعت کا چہرہ سوچو گے تو جو جو تمہیں چہرے پہ دیکھے وہ تمہارے چہرے پہ دیکھنا چاہیے ملجل کے درود پڑھیں محمد والے محمد اسی طرح ہماری بیٹیاں ہوں گی ہماری بہنیں ہوں گی آفیس میں کام کرتی ہوں گی آفیشل ہوں گی پروفیشنل ہوں گی آنا جانا ہوگا میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ تو جنبے سہیدہ کو سننے والی ہو آپ تو جنبے زینب کو سننے والی ہو ان کے تصویر کو تصور میں سوچو کہ ان کی تصویر تصور میں کیا ہوگی ہجاب کے ساتھ ہوگی تو پھر جب آپ کہتے ہو کنیز کنیز فاطمہ آپ کہتے ہو کنیز زینب آپ کہتے ہو کنیز سیدہ آپ کہتے ہو کنیز فضا تو پھر سوچو نا جب آپ نے اپنے آپ کو کنیز کہا تو آپ کوشش کر رہے ہیں نا ان کی کوپی ہونے کی تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اصل میں چادر ہو اور کوپی میں چادر نہ ہو ایک بار مجل کے درود پڑھیں محمد والے محمد محسوس کر پا رہا سلامت رہے ماہلا آپ کو آپ کی آوازوں کو آپ کے حرکوم آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھیں تو آپ نے محسوس کیا کہ ہر چیز میں کوالٹی آ رہی ہے مگر آدمی کی کوالٹی گرتی چلی جا رہی ہے اسی کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے اور آدمی میں کوالٹی سے زیادہ کوالٹی دینے کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے جس قانون کا نام اسلام ہے تو اب جب ہم آدمی سے انسان بننے کے سفر میں چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر جو چیز آتی ہے سب سے پہلے اس کا نام ہے طلب کیا نام ہے طلب اچھا میں اچھی مثال دوں گا تو شاید اتنی جلدی دماغ میں نہیں اترے گی تو میں تھوڑا نیگٹیو مثال آپ کو دیتا ہوں ہمارے مولگیوں میں بہت سارے سگریٹ پیتے ہیں بھر پبلک کیوں کروں اور بہت سارے پان کھاتے ہیں اور بہت سارے ہم جیسے چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ چائے پینے کی طلب لگتی ہے ٹھیک ہے اس سگریٹ پینے کی طلب لگتی ہے ٹھیک ہے اور گھٹکا کا نام اس لینے لے سکتا کہ اس سے کینسر ہوتا ہے تو تھوڑا دیان رکھنے کے ہیلتھ بچا کے چلنے کا ایک ہی چیز تو ہے زندگی ایک ہی باہر ملتی ہے ایک ہی باہر ملتی ہے اگر اپنے لیے نہیں جی سکتے اپنی ماں کے لیے جی لو اپنے لیے نہیں جی سکتے اپنے بچوں کے لیے جی لو اپنے لیے نہیں جینے کی خواہش ہے اپنے گھر کے لیے جی لو اپنے سماج کے لیے جی لو اپنے گجرات کے لیے جی لو اپنے بھارت کے لیے جی لو اپنے دیش کے لیے جی لو لیکن جیو مضبوط جیو صحت مند جیو اچھے سے جیو محسوس کر پا رہا ہو تو جو لفظ ہے طلب ٹھیک ہے محسوس کہ بہت آسان کر رہا ہوں میں سارے موضوع کو میں ایک دم آسان کر دے رہا ہوں تاکہ ایک ایک چیز اتر جا مولانا صاحب رات کے گیارہ بجے گاؤں پہنچے گاؤں پہنچتے ہی انہیں سگریٹ کی طلب لگی انہوں نے اپنی جیب دیکھی سگریٹ ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا سگریٹ کام میں لے گی اس نے کہا دو کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے وہاں ایک دکان ہے جو رات کو کھلی رہتی ہے اور دکان بند ہو جائے تو دکان والا اسی دکان میں ہی رہتا ہے تو ہم ٹھک ٹھک کریں تو وہ دروازہ کھول کے دے سکتا ہے سگریٹ ان کا بیٹا تم چلے جاؤ اور لے آؤ پھر انہیں خیال آیا کہ بچہ ہے کسی دوسرے کا بچہ ہے خود ہی ساتھ چلے گئے دو کلومیٹر دور کیا لانے کے لیے کیوں محسوس کر پا رہے ہیں ہاں ہاں اب میں اس کو بہت ہی پوزیٹیو بنا کے بھی مثال دے سکتا تھا پوزیٹیو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنا جلدی نیگیٹیو بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گا ہم انسانوں کی پرابلم ہیں ہم پوزیٹیویٹی کم سمجھتے ہیں نیگیٹیویٹی زیادہ سمجھتے ہیں میں ایک زندہ مثال دے دوں آپ ما شاء اللہ سے ہزار آدمی یہاں بیٹھے ہیں واوا کر رہے ہیں کوئی کسی کا چہرہ نہیں دیکھے گا سب خوش ہیں سب واوا کر رہے ہیں ابھی باہر دو آدمی کھڑے ہو کے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں یہ ہزار آدمی دو آدمی کو دیکھنا شروع کر دیں گے وہ دو آدمی ہزار آدمی پر بھاری ہو جائے گا کیوں کیوں بھاری ہو جائے گا دو وجہ کے بنیاد پر ایک ہم نگیٹیویٹی زیادہ پسند کرتے ہیں پوزیٹیویٹی کی مناسبت سے دوسرے ہم متحد نہیں ہیں اگر ایک ہزار آدمی متحد ہو تو دو آدمی کی اوقات ہے وہ بول کے چلا جائے محسوس گھر با رہا ہو یہ ہزار آدمی کے بیٹھنے کے باوجود دو بول کے چلے جائیں گے کیوں اس لئے کہ متحد نہیں ہیں متحد نہیں ہیں سب کے کھیت الگ سب کی دکان الگ سب کی بینک الگ سب کا حساب الگ بھئیہ نامِ عمال الگ نہیں ہیں نامِ عمال الگ نہیں ہیں عیسیٰ سے موسیٰ کے بارے میں موسیٰ سے عیسیٰ کے بارے میں فلان سے فلان کے بارے میں اور فلان سے فلان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا درود پڑھیں محمد و آ تو ہمارا جو سماج ہے وہ نیگٹیویٹی پہ زیادے جاتا ہے پوزیٹیویٹی پہ کم جاتا ہے اچھا جاتا ہے پوزیٹیویٹی پہ کب جاتا ہے جب بیماری بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی پیسہ ہے مگر بیماری نہیں روک پا رہے تو ڈاکٹر نے کہا آپ بہت زیادے سوچتے ہیں آپ سوچا نہ کریں پوزیٹیویٹیو فیل کریں اچھا فیل کریں اچھا سوچیں تو ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں محسوس کر پا رہی ہے میں ریالیٹی بتا رہا ہوں ہم سب کی زندگی کی میں بھی اسی میں سے ایک ہوں میں کوئی اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا میں تو ایک چھوٹا سا سفر کر رہا ہوں یاترہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے آدمی سے انسان بننے کی یاترہ تو یہ کب شروع ہوتی ہے جب طلب پیدا ہو آدمی کو طلب ہوتی ہے پیاس کی بھوک کی عزت کی شہرت کی دولت کی حسن کی نام کی نموت کی پاور کی کلاس کی سٹینڈرڈ کی کار کی بنگلے کی عزت کی طلب ہوتی ہے مگر خدا کہتا ہے ایک ایک چیز الگ الگ لے کے کیا کرے گا انسان بنجا میں سب دے دوتا آئے 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 آئ بات کر رہا ہوں مسلمان کی بھی بات نہیں کر رہا قریب قریب پچیس کروڑ سرکار بول رہی ہے اون افیشلی پیتیس کروڑ ہیں آپ ہندوستان میں کتنی آبادی آپ کی ہاں یہ ذرا سمجھئے گا یہ آکڑوں کا کھیل ہے اسے مت بھولئے گا جیسے بزنس میں آکڑے کا کھیل کام آتا ہے ویسے سیاست میں بھی آکڑے کا ہی کھیل ہے سارا کا سارا یہ مت بھولا کیجئے یہ مت روئیے کہ میرا ووٹ کاٹ دیا گیا اس بات کی چنتہ کیجئے کہ ہمارا ووٹ کاٹا نہ جائے یہ دونوں میں بہت فرق ہے اپنا رونا کسی دوسرے کے کندے پہ نہیں ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں میری بات ہاں سمجھ گئے وہ جیت گیا وہ جیت گیا جملے سننا وہ جیت گیا نہیں وہ نہیں جیتا تم نے ہار مان لی اس لیے وہ جیت گیا ایک ایک جملے سمجھتے چلے جاؤ ایک ایک جملے میں ایم آئی ٹی میں پونہ میں تقریر کر رہا تھا میں نے وہاں جوانوں سے آپ تو جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ جو سب سے کم پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ گریجوئٹ ہوتا ہے سامنے بیٹھا ہوتا ہے سمجھ سے زیادہ کسی کو سمجھ مت دو سمجھ سے قیمتی چیز کیا ہے وقت اور دعا میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اسے لکھ لینا موقع ملے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے وقت اور دعا جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے وہ وقت ہے اور جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے وہ دعا کے بعد خدا کی عطا ہے ملجل کر درود پڑھے محمد والے محمد تو ملے آیا آپ کو طلب تک چلیے طلب کو تھوڑا دین کی طرف لے کے چلتے ہیں ایک پوسٹر چھپا ایک مولوی کی تصویر چھپی مجلس کا اعلان ہوا ہمارے ٹرسٹیوں نے ہمارا نام لکھا آپ نے گھر سے کام ہونے کے باوجود کام چھوڑ کر ممبر محراب امام باڑا تصور میں سوچا اور چل پڑے یہ جو آپ چل پڑے تو آپ یہاں اتنی تعداد میں دکھ رہے ہیں اگر طلب نہ ہوتی اگر طلب نہ ہوتی تو آپ یہاں دکھائی نہ دیتے دیواریں چنی گئیں خون سے گارے بنا کے دیواریں بنائی گئیں سب کچھ ہوا چودہ سو سال میں مگر نہ ہم نے امام بدلہ نہ امام بدلہ ہمارے یہاں بدلنے کی بات دیکھو میں نے کہا نا کہ ہم انسان کے سفر میں ہیں مگر کچھ شیعہ کی تو بات ہو جائے کہ شیعہ ہوتا کیسا ہے شیعہ دو چیزیں نہیں کرتا شک نہیں کرتا اور شکوہ نہیں کرتا ایک مجلس ہے خدا کی قسم پوری مجلس ہے شیعہ شک نہیں کرتا اور شکوہ نہیں کرتا اس کے امام نے کہہ دیا تو کہہ دیا بات ختم ہو گئی اور امام پردے میں ہے وہ انتظار کر رہا ہے تو کر رہا ہے مشیبتیں آئیں گے مگر شکوہ نہیں کرے گا اللہ اکبر سمجھتے چلے جائیے تو ہمیں طلب آدمی سے انسان بناتی طلب کے بعد کیا ہوتا ہے طلب کے بعد ہمیں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تلاش کا تلاش ہم انسان ہیں تلاش کرتا اچھا تلاش کو تھوڑا ٹیکنولوجی سے سمجھاؤں جوانوں کو بچوں کو پچاس ہزار کا موبائل لے لیا تمہیں آئی فون کتنے کا آرہا ہے آج کر ایک لاکھ روپے ایک لاکھ کا ایک لاکھ کا موبائل لے لیا آپ نے کھول دیا آپ نے اب وہ تلاش ہی نہیں کر رہا ہے کس کام کا اگر اس میں تلاش نہیں ہے ایک لاکھ روپے کا ڈبا ہے وہ ہاں ڈبا ہے ایک لاکھ روپے کا اگر اسے کھولنے کے بعد وہ تلاش نہ کرے ہاں بہت اہم ہے اگر محسوس کر پاؤ میرے جوانوں ٹھیک ہے لفظوں میں جینے والا خطیب ہوں میں اور لفظوں میں سمجھاتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا لیکن وہ بات سمجھا دوں گا جو دو گھنٹے میں سمجھائی جاتی ہے ٹھیک ہے سمجھے گا بات کو آپ نے موبائل کھولا آپ گئے دکان میں کہ بھائی اچھا خاصا موبائل ہے پیسے دیکھے گیا ہوں یہ تو نیٹورک نہیں پکڑڑا ان کا جی سم ڈالا ہے آپ نے اب آپ اس سے لڑنے لگے آس دن اٹھا کے کہ لاکھ روپے کے موبائل کو بھی سم کی ضرورت ہے ان کا جی ہے موبائل لاکھ روپے کا آپ کا ہے لیکن دو سو کے سم تو چاہیے دو سو کے سم کے بینا کام نہیں چلے گا اب آپ نے سم ڈال دیا موبائل میں اب موبائل نے کیا کیا تلاش شروع کی سوچ آن کرتے ہی آپ کے موبائل نے تلاش شروع کی جس کمپنی کا سم ہے یعنی جس سے آپ کا وعدہ ہے کہ جنگل میں سہرہ میں دریا میں سفر میں رات میں دن میں زمین پہ بلندی پہ کہیں بھی پکارو گے تو آ جائے گا انہیں بہت بڑا جملہ کرتے ہی سلام حضر ہائی دری تو اب اس چھوٹے سے سم نے تلاش شروع کر دی آجا نیٹ ورک بہت سارے آئے مگر اس نے چنا وہی اس نے چنا وہی جسے آپ نے چنا تھا محسوس گھر بارہ ہونا ہے ہے نا تو پھر اس نے چنا فور اگزامپل ہے ٹیل وڈا فون کوئی بھی کمپنی جیو کسی کو بھی اس نے چن لیا اور چن کے کنیکٹ کر کے آپ کو دے لیا اب آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں موبائل is ready to talk ٹھیک ہے اب یہ جو اس میں تلاش پیدا ہوئی یہ جو اس میں تلاش پیدا ہوئی ایسی ہی ایک تلاش خدا نے آپ کے اندر انبلٹ کی ہوئی ہے یعنی جب آپ کا دماغ بنایا جب آپ کا ذہن بنایا جب آپ کا ضمیر بنایا جب آپ کا فعاد بنایا جب آپ کا قلب بنایا تو اس میں اس نے ایک شیعت چھوڑ دی ایک قطرہ چھوڑ دیا اپنی تلاش کا کاش میں سمجھا پا ہوں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا اس نے کچھ کچھ چھوڑ دیا ایسا کہ جب آپ کے ذہن کا موبائل سویچ آن ہو تو وہ جنگل میں بھی ڈھونڈنے لگے کہ کوئی تو ہے میرا بنانے والا اس لئے کسی چلتے پھرتے آدمی کو حقیر مت سمجھو چونکہ اس کے اندر خدا کی تلاش بند ہے کیسے سمجھاؤں آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر خدا کی تلاش بند ہے اسے بس کھولنے کی ضرورت ہے اسے بس احساس دلانے کی ضرورت ہے اچھا ایسے سمجھو ایک دوسرا مثال دوسرے جملے استعمال کرتا جیسے مثال کے طور پر ہماری جماعت میں یا ہمارے یہاں حمد آباد میں کوئی بڑے لوگ ہوں پچاس کروڑ کے سو کروڑ کے کام کر رہے ہوں وہ اچانک مسجد میں آئے یا اچانک امام باڑے میں آئے تو یہ تیہ ہے کہ ان کے جیب میں پیسہ ہوگا ٹھیک ہے اور پیسہ ہوگا تو زیادہ ہوگا اور نہیں ہوگا پیسہ تو وہ جتنے کا چیک لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سو بڑا آدمی اپنی جیب میں ہمیشہ بڑی چیزیں رکھتا ہے محسوس کر پا رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اسی طرح کسی بھی آدمی کو دیکھو تو اسے حقیر نہ سمجھو کیونکہ وہ خدا کی قدرت میں رکھا ہوا ایک ہیرہ ہے جو خدا نے خود کائنات کے اس لباس کی جیب میں ڈالا ہوا کائنات کا جو لباس ہے اس کی جیب میں پڑا ہوا وہ قیمتی سنگریزہ ہے قیمتی پتھر ہے اس میں تین چیز تو ہے کچھ ہو نہ ہو ایک خانے میں عقل ہے دوسرے خانے میں حیاء ہے اور تیسرے خانے میں محبت ہی محبت ہے اب یہ کل بیان کروں گا انشاءاللہ آج بس اتنا سمجھ لیجے کتنا منٹ ہو گیا چالیس منٹ ہو گیا ہو گیا نا درود پڑے محمد و آلہ تو تین باتیں بہت اہم ہیں کبھی کسی انسان کو کبھی کبھی بھی کسی انسان کو حقیر مت سمجھو پہلا کبھی کسی انسان کو نہیں جملے بدل دوں شاید آپ زیادہ بہتر دیں کبھی دشمن کو کمزور مت سمجھو کبھی انسان کو حقیر مت سمجھو کبھی دشمن کو کمزور مت سمجھو اور کبھی خود کو سب کچھ مت سمجھو کہ بھئی یہ سب کچھ جاننے میں کام کرنے میں بزنس میں سب کچھ میں مت رہو کیونکہ جو کچھ میں رہتے ہیں وہ کچھ میں دیکھتے ہیں جو سب کچھ میں رہتے ہیں وہ کچھ میں بھی نہیں دیکھتے ہیں سمجھو فارسی میں ایک بڑا خاص اچھا جملہ کہتے ہیں تُو فکر بھی کنی تُو ہمیں چھی میدانی باید ہم بیدان کے ہی چھی نہ میدانی اس کا مطلب ہے کہ تُو سوچتا ہے کہ تُو سب کچھ جانتا ہے تو تُو یہ بھی سمجھ لے کہ تُو کچھ نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں ہمارے جوانوں کے لئے ہمارے بچوں کے لئے اور جو ہمارے عائزان جو بیٹھے ہیں بزرگ ہیں جو مجلسی ہیں یہ سب ان کے لئے کہ یہ تلاش پیدا ہوتی ہے تو اب موبائل نے تلاش کیا نیٹورک دیا آپ کو کیوں نیٹورک دیا کیونکہ آپ کا سنگ کے ساتھ کانٹریک تھا کانٹریکٹ کانٹریکٹ بس آخری جملہ ربط مسائل کے پہلے میں سمجھا پاؤں ہوں آپ کو کاش کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے کانٹریکٹ کسی اہم کام کے لئے بنایا جاتا ہے تاکہ بات سے کوئی مکر نہ جائے اور یہ نہ کہے کہ ہمیں یاد نہیں ہم نے تو یہ کہا نہیں تھا اس لئے کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے اس میں دونوں پارٹیز کے سگنیچر ہوتے ہیں اسے کانٹریکٹ کہتے ہیں نہیں کانٹریکٹ کے ایک نئی مثال آپ کو دے دوں ایک دم تازی جو آپ سمجھ پائیں کہ ہاں یہ کانٹریکٹ دیکھیں آپ کی جب میں پچاس کی نوٹ ہوگی سو کی نوٹ ہوگی اس نوٹ کو آپ نکالیے اس کے پیچھے لکھا ہے میں دھارک کو سو روپے کی گیرنٹی دیتا ہوں یہ گیرنٹی کو کانٹریکٹ کہا جائے اگر یہ کانٹریکٹ ہے تو اس کی قیمت ہے اگر یہ کانٹریکٹ نہیں ہے تو پھر وہ کاغس کا ٹکڑا ہے کاغس کے ٹکڑے کو دولت کونسی چیز بناتی ہے کانٹریکٹ بناتی ہے خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم ہم جنتی ہیں خدا کی قسم ہم جنتی ہیں اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہمارے سجدے بلندے رکو بلندے ہماری تہزیب بلندے ہماری باتیں بلندے دعائے بلندے تلاوت بلندے نہیں سیدہ کا وعدہ بلندے نمیداز وحدہ بلندے محسوس کیا آپ نے یہ جو ہم کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے یہ اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ ہم عبادتوں میں بہت آگے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ہمارے رکو میں ہمارے قیام میں ہمارے سجود میں ہماری قرآن میں ہماری تلاوت میں کہیں کوئی کمی ہو ہم معصوم نہیں انسان ہیں گونہگار ہیں خدا رحمان الرحیم ہیں اس سے امید رکھتے ہیں وہ ماف کرے گا مگر جس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے وہ بنیاد یہ ہے کہ زہرہ نے وعدہ کیا نبی پاک کی بیٹی نے وعدہ کی نبی پاک کی اکلوتی بیٹی نے کہا کہ بابا جب تک میں اپنے بیٹے کے رونے والوں کو داخل نہیں کرلوں گی جنت میں تب تک میں خود نہیں جاؤں گا اور یہ وعدہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود یہ کوئی ایسی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف شیعہ کتابوں میں محسوس کر پا رہے ہیں تو اہلِ بیت کے لیے آگے وہی آ سکتا ہے اہلِ بیت کو چاہنے کے لیے آگے وہی آ سکتا ہے اہلِ بیت کو سننے کے لیے آگے وہی آ سکتا ہے جس میں صرف آدمیت نہیں انسانیت ہو ہاں انسانیت ہو دیکھیں انسانیت ہوگا تو قوم بنے گی انسانیت ہوگی تو قوم سامنے آئے گی سمجھ رہا میرے بات انسان کو بیدار تو انسان ہے نا یہ انسان کو بیدار تو بھولے نہیں ہر قوم پکارے گی تو یہ قوم کب پکارے گی جب سب انسان ہوں گے اگر تم کسی کو حسین کے خلاف دیکھو تو یہ بحث مت کرو کہ اسلام ہے کہ اسلام نہیں ہے اگر کوئی حسین کے خلاف گفتگو کر رہا ہے تو یہ تیہ ہے کہ اس میں انسانیت نہیں ہے تو اسلام جہاں سے ہوگا انسانیت نہیں ہے انسانیت ہوگی تو ایکسیپٹنس ہوگی حسین کے لیے حسین مسیحہ انسانیت انشاءاللہ کل کے مرلس میں میں اسی انسان کی خصوصیت آپ کو بیان کروں آج ربط مسائب کے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ راستے پہ جو چلتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے مسافر سکول میں جو پڑتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ودیارتی سٹوڈنٹ اور بیمار جو اسپطال میں پڑا رہتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے مریض آپ دیکھئے کہ شیعت کا دسترخان کتنا بڑا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد مغرب کے بعد جب دعا پڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہمشوے کلے کلے ہاں بولیے کلے مریض آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ سنی ہو کہ وہ شیعہ ہو کہ وہ بوری ہو کہ وہ مہمن ہو کہ وہ گھانچی ہو کہ وہ آرب ہو کہ وہ ہنفی ہو کہ مالکی ہو کہ ہندو ہو کہ جین ہو کہ پنجابی ہو یہ آپ نہیں کہتے آپ کیا کہتے ہیں ہاں پہچانو اپنے آپ کو تمہارا مولا بادشاہ ہے تمہارا مولا بادشاہ ہے اور بادشاہ فقیروں کو گن کے نہیں دیتا اتنا دیتا ہے کہ فقیر گن نہیں پاتے جائے یہ میں دلیل کے ساتھ آپ کے پاس کس لیے بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کل کو کوئی ایک گفتگو ایک بحث ایک نیا ٹاپک چھیڑ دے کہ بھئی انسان کا کیا مسئلہ ہے پھر فلاں ہو تو کیا کرنا چاہیے اور فلاں ہو تو کیا کرنا چاہیے یاد رکھو میری بات آپ ہر وقت خدا کے سامنے ہو یہ بھول جاؤ کہ آپ مسجد میں آکے خدا کے سامنے ہو اور امام باڑے میں آکے حسین کے سامنے ہو بھول جاؤ یہ بات بستر پہ سوئے رہتے ہو تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر تمہارے امام کی آنکھیں بند نہیں ہیں تمہارے امام کی نظر تم پہ رہتی ہے اس لیے جب بھی اٹھو تو سوچو میں نے مولا کا مولائی ہوتے ہوئے آج پورے دن میں کیا ایسا کام کیا جس سے مولا خوش ہو جائے سمجھ گئے ہر چیز بہت مہینے رکھتی ہے آیت اللہ خمینی کے ایک ذاکر تھے ان سے وہ مجلسیں سنا کرتے تھے تو مجلس ہو رہی تھی آشور کا دن تھا تو اب آیت اللہ خمینی جن کو اپنے آزا خانے میں پڑھواتے ہوں آپ سوچ لیجئے ان کا کیا رتبہ ہوگا اس زمانے میں تو گلی کے بچوں نے گیر لیا کہ ہمیں پندرہ منٹ دے دیجئے اب وہ بچوں کو منع بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر بھی نہیں پا رہے ہیں آگے کے پروگرام میں بھی جانا ہے اور تہران جیسا شہر ٹالنا چاہ رہے ہیں ٹال نہیں پا رہے ہیں بچوں نے گیر لیا ہماری بھی چائے پی لیجئے سرکار آپ بڑے آدمی ہیں لیکن تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیجئے چلے گئے ملیس پڑھنے کے لیے دس منٹ اب بچوں کے درمیان آدمی کیا پڑھے گا ٹھیک ہے پڑھا انہوں نے بچوں نے ملیس ختم ہونے کے بعد مولانا کا شکریہ دیا کیا سارے دن مولانا نے تہران شہر میں ملیسے پڑھیں سارے دن رات سوئے تو خواب میں بی بی زہرہ کو دیکھا بچوں کی ملیس پڑھی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی کہ تم نے ان بچوں کا دل رکھا اور میرے بیٹے کا غم وہاں تک پہنچایا محسوس کر پا رہا ہمارے ہاں کوالیٹی دیکھی جاتی ہے کوالیٹی آپ کے بیٹھنے میں بیٹھنے کی کوالیٹی سننے میں سننے کی کوالیٹی پھر آپ کے دل میں جو اس وقت تہل بیت کی محبت ہے اس کی کوالیٹی بہت سے لوگوں کا دماغ ہی ایسا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوہ دھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا بات کرنا ہے اس نے کیا جواب دیا ہے اس کا کیا کہنا بھائی کسی کو نہیں پتا کون کس کے کندے کا کب محتاج ہو جائے خدا کی قسم اپنی زندگی سے نگاہوں کو اٹھاؤ اور ذرا موت کی طرف دیکھو کچھ پتا نہیں تمہارے یتیم کے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا کچھ معلوم نہیں کچھ بھی معلوم نہیں اس لئے اس اندھیرے راستے میں غرور نہ کریں محبت سے رہیں پیار سے رہیں چھوٹی سی زندگی ہے چھوٹی سی زندگی میں آپ کو جینا ہے میں اپنی زندگی کے پچھلے سالوں کو دیکھ رہا ہوں اب میں جہاں ہوں اسے بھی دیکھ رہا ہوں میں محسوس کرتا ہوں ہر سال ہر سال یہ جملہ میرا یاد رکھنا ہر سال آئینے کے سامنے بندہ خود ہی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے اور خود ہی کا امتحان دے رہا ہوتا ہے ہر سال آئینے کے سامنے خود ہی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے خود ہی کا امتحان دے رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا شریف ہے یا وہ کتنا زلیل ہے دوسرے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اب جوانوں سے آخر جملہ ربتمہ صاحب اور کربلا پہنچانے کے پہلے مانا تمہارے پاس مرسیڈیز آگئی چالیس لاکھ کی گاڑی آگئی انہوں وہ آگیا کریسٹا آگیا اور وہ جو کون کون سی گاڑیاں کیا آگیا وہ سب چچی گاڑیاں آگئیں بھوم رہے ہو تم اپنے دوستوں کے ساتھ چکن کھا رہے ہو مزے میں تمہاری پرسنالٹی ہے عزت ہے کوئی ایک آدمی ہے جس کی کبھی چلا کرتی تھی اب نہیں چل رہی ہے تمہاری چل رہی ہے تو میری ایک بات یاد رکھنا زندگی دو سیڑھیوں کا نام ہے چڑھتی ہوئی سیڑھی اور اترتی ہوئی سیڑھی اور دونوں سامنے سامنے ہیں وہ مول میں ہوتی ہے نا جاتی ہوئی سیڑھی اور آتی ہوئی سیڑھی بالکل ویسے ہی ہے یہ چڑھتی ہوئی سیڑھی اور اترتی ہوئی سیڑھی جب تم چڑھ رہے ہوتے ہو اسی ٹائم کوئی اتر رہا ہوتا ہے جب اس سے آنکھ ملاؤ تو یہ مجھ سوچو تم کہاں ہو یہ سوچو وہ کہاں تھا کیونکہ کل تم بھی وہیں پہنچنے والے ہو جہاں وہ پہنچ چکا ہے اس لیے اس کی تازین کرو کیونکہ وہ تمہارا بڑا ہے غرور کو آنے مت دو چونکہ یہ جس دماغ میں آتا ہے وہاں سے دماغ خود چلا جاتا ہے غرور کو مت آنے بس اگر آپ نے محسوس کر کیا ہو مجھے تو پوری دنیا میں آدمی آدمی جو انسان بننے کی تلاش میں جاتا ہے وہ تین کٹیگری کے ہوتے ہیں پہلا جب سلام سنتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے پہلا جب سلام سنتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے دوسرا جواب دینے میں دیر کرتا ہے تیسرا یہ سوچتا ہے میں کیوں سلام کروں سلام انہیں کرنا چاہئے گاڑی میرے پاس کوٹھی میرے پاس بنگلہ میرے پاس میں کیوں سلام کروں اب میں آپ کی رسول کی سیرت ایک جملے بیان کر کے ربط مسائب پہ آ جاتا ہوں پیغمبر کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی نگاہیں ہمیشہ زمین پہ ہوتی تھیں یعنی نظروں نے زمین کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ کنیکشن بنایا ہوا تھا جو ہٹتا نہیں تھا اب جس کی آنکھیں زمین کی طرف ہوں وہ سامنے والے کو تو جلدی دیکھے گا نہیں سامنے والا اسے جلدی دیکھے گا مگر ترسٹھ سال کی زندگی میں پیغمبر کے کمالات میں سے شیعہ سنی کتابوں نے جو خاص کمال لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ پوری زندگی میں رسول کے ایک بار کوئی سبقت نہیں کر سکا کہ اس نے پہلے سلام کیا علمی چیز ہے علمی چیز ہے اگر محسوس کر پڑ نظریں ہمیشہ نیچے مگر پوری زندگی میں کوئی آدمی ایسا تھا ہی نہیں جسے رسول نے سلام نہ کیا سب سے پہلے رسول سلام کرتے تھے نظر نیچے آپ کوئی سامنے آ رہا ہے نظر نیچے کوئی سامنے آ رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے اگر ہم جیسا ہوگا مگر جو زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کو دیکھ لیا کرے درود پڑھیں محمد والے محمد جو خود حجاب الغفور ہو جس کے سامنے کوئی پردے نہ ہو جو جتنا آگے دیکھ رہا اتنا ہی پیچھے دیکھ رہا ہو جو محمد عربی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کمال ہے نگاہیں زمین پہ ہوتی تھی لیکن آنے والے کو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے تو سلام کرنے میں جلدی جب کسی کو دیکھیں سلام کریں یہ غرور کو بھی ختم کرتا ہے اگر امیر چاہتے ہوں ان کا غرور ختم ہو تو غریب کو سلام کرنا شروع کر دیں جملہ محسوس کیجئے گا خدا اور حسین کی بارگاہ کے خوبصورت جوانوں تمہیں یہ حدیہ کر رہا ہوں اس ملک کا اس اسٹیٹ کا اس شہر کا شیعت کا انسانیت کا فیوچر تمہارے ہاتھوں میں تمہیں حدیہ کر رہا ہوں خدا دو لوگوں کو مسجد میں ایک کرتا ہے خدا دو لوگوں کو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مولانا ہمارے امام بڑے ماشاءاللہ سہل سنت آتے ہیں بوری حضرات آتے ہیں کئی عقایت کے لوگ آتے ہیں تو اب سنیے گا یہ جملہ مجلس کا آخری جملہ ہے خدا مسجد میں دو لوگوں کو ایک کرتا ہے امیر اور غریب دونوں بھکھاری بن جاتے ہیں امیر بھی مانگ رہا ہوتا ہے غریب بھی مانگ رہا ہوتا ہے تو مسجد میں کون کھڑا ہے بھکھاری کھڑے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ گا امیر بھکھاری اور دونوں بھی بھکھاری ہیں وہ بھی مانگ رہا ہے یہ بھی مانگ رہا ہے تو خدا اپنے مسجد میں دو کو ایک کرتا ہے حسین اپنی مجلس میں ایک کو کبھی دو نہیں ہونے دیتے ہیں مجلس میں آگئے تو یہ تیہ ہے کہ تم یزیدی نہیں ہو اور پھر یہ تیہ ہے کہ حسینی ہو اور جب حسینی ہو تو سب ایک ہو سب ایک ہو ممکن ہے کوئی غلام قاسم ہو ممکن ہے کوئی غلام علی اکبر ہو ممکن ہے کوئی غلام عباس ہو ممکن ہے ہیں تو سب کربلا ہی نا کربلا کی زمین تمہیں دو نہیں ہونے دیتی اور خدا تمہیں ایک کر دیتا ہے محسوس کر رہے ہو انشاءاللہ کل کی مجلس میں کسی سفر کو آگے لے کے چلیں گے توہید ایک تلاش ہے اور پھر توہید کو کس نے سمجھا کتنا سمجھا اگر اس تلاش میں نکلو گے تو تمہیں ایک نام دکھائی دے گا جسے حسین ابن علی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں سمجھا پاؤں کیا ہوا اولاد لینے گیا کیا کہا نانا نے کہا قسمت میں اولاد نہیں ہیں جا تجھے ایک دیا جا تجھے دو دیا جا تجھے تین دیا یہ حسین کا دینا ہی تو بتا رہا ہے جو لے کے دے اسے حسین نہیں کہتے جو جسے جتنا جاہے دے اسے حسین کہتے ہیں حسین ہے اللہ کے قسم کربلا میں آ جاؤ عربین تمام ہوا وہ راستے جو کروڑوں لوگوں سے بھرے ہوئے تھے وہ خالی ہو گئے بہت سے لوگ ان خالی راستوں پر بیٹھ کر ماتم کر رہے تھے کہ مولا دن چڑھے تک یہ بھرے ہوئے تھے اب خالی ہو گئے پھر سوچو جب خیمیں خالی ہوئے ہوں گے سوچو جب شامل غریبہ خیمیں جلے ہو گئے سوچو جب بی بیاں روئی ہوں گی سوچو ان کا کیا علم ہوا ہوگا خاص کر اس بی بی زینب کا کیا علم ہوا ہوگا انداز لگاؤ بس سوچو تصور کافی ہے احمد آباد میں چونکہ میں برسوں سے پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے گریے کی آواز آپ کی بلند رہتی ہے مگر پھر بھی میں آپ کو روایت آپ کے سکون قلب کے لئے سنا رہا ہوں سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئے کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑھی کے بال تکائے انبیاء کا جو سینے تکائے ہم اماموں کا سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ ظاہر آگا جزاکم اللہ جزاکم اللہ اس لئے جب بھی رویا کرو باہر آواز بلند رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا میں کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا دو چار جملے مجھ سے سن لو سمجھ میں آ جائے گا کہ کلبر و شہد کیا پڑھ کے جا رہے ہیں جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے اپنی چوتیس سال کے خطابت میں کم سے کم بیس سال سے یہ جملے پڑھ رہا ہوں جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں اور جب بھی کہیں جب بھی کہیں میت ہوتی ہے تین قسم کے رونے والے ہوتے ہیں ایک گلی والا روتا ہے ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دین آئے جب ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روتے ہیں خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دین آئے جب ہم حسین پر پڑوس والوں کی طرح روتے ہیں بڑے آرام سے یہ حدیعہ اپنے برادرانے اہلِ سنت کو دینا چاہتا ہوں جو دور بیٹھ کر میری مجلس سن رہے ہیں بیہار کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے مولانا قاسمی ان سے کسی سنی جوان نے پوچھا مولانا یہ بتائیں میت کے پاس زور زور رونا اور سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرنا کیسا ہے انہوں نے کہا تو نے کبھی کسی کی میت دیکھی ہے اس نے کہا جی دیکھی ہے تو نے مکان کے باہر بھی میت دیکھی ہوگی کہاں دیکھی ہے پھر مکان کے اندر کیا ہوتا ہے کہلنے کے مولانا مکان کے اندر زوروں سے رونے کی آواز آتی اور وہ جو کوئی بھی روتا ہے یا روتی ہے وہ سینے پہ ہاتھ کو مار کے روتا ہے ہائے رے میرا بھائی ہائے رے میرا بابا ہائے رے میرا چچا مولانا نے فرمایا جوان یاد رکھنا جو میت پر آواز کے ساتھ روتے ہوں اور سینے پہ اور چہرے پہ تماشے مار کے روتے ہوں یہ تیہ ہے وہ میت کے خون کے اپنے ہیں وہ میت کے قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے حسین پر جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے گھر والے رویا کرو جزاکم اللہ جزاکم کوئی شادت نہیں بس دو جملے مسائب کہ سن لو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے انشاءاللہ کل سننا مجھ سے مسائب سید سجاد سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں سید سجاد سے سائل سوال کرتا مولا میں غریب ہوں سجاد نے پلٹ کے پوچھا کیا تو غریب ہے کہاں مولا میں غریب ہوں یہ بتا خدا نہ کرے اگر تجھے موت آ جائے تو تجھے اس شہر میں دفن کیا جائے گا یا دفن نہیں کیا جائے وہ کہتا ہے مولا مسلمانوں کے شہر میں مسافروں کو دفن کیے بینا نہیں چھوڑا جاتا سجاد زور زور تھے روکے فرماتے ہیں پھر تُو غریب نہیں ہوا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ کہ یا بابد اللہ الحسین غریب تو میرا بابا تھا غریب تو میرا بابا حسین ہائے دے کربالا چالی شب و روز تک میرے بابا جزاکم اللہ آخری جملہ مسائب کا سن لو اور مجلی استماع میں زندہ نے شام زینب نے سید سجاد کو ڈھونڈنا چرو کیا جب سجاد نہ دکھے بہن پریشان ہے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا سجاد زندان میں آئے زینب نے سوال کیا میرے لال تُو کہاں تھا خوپی اممہ بابا کو دفن کرنے گیا خوپی نے چہرے پہ لگے ہوئے خاک کو صاف کیا ابا کو سیدھی کر ہاتھ کو ہاتھ میں تھام کے زمین پہ بیٹھ گئیں فرمایا میرے لال بتا تو صحیح میرے ماں جائے کو کیسے دفن کیا مولا نے گنج شہیدہ کے بارے ہیں بتایا مولا نے جنابِ حباز کے بارے ہیں بتایا فرما نے لگے خوپی اممہ ایک تختہ منگوایا چچا کے لاشوں کے حصے کو ٹکڑوں کو اس تخت پہ سجایا جب چچا کا لاشہ تیار ہو گیا سینے پہ کان کو رکھے گا چچا جب میں چلا تھا سکینہ نے سلام کو آئے جزاکم اللہ جزاکم یہ بتا میرے لال میرے ماں جائے کو کیسے دفن کیا فرمایا فوپی اممہ بابا کو لے کے ہاتھ میں کھڑا بھی سوچ ہی رہا تھا کہ ماں سوم کو دفن کرنے کے لیے چار ہاتھوں کی ضرورت ہوتی دو قبر میں دینے والا دو قبر میں لینے والا تھا ابھی سوچائی تھا کہ قبر سے دو ہاتھ نہ مدار ہوئے لال سجادلہ میرے حسین کو میرے ہوا لے کر دے اے فوپی میں بابا کو سوپ آیا میں بابا کو سفر دخوا کر آیا آئے کربلا سوچائی تھا بروردگارہ حمد جو غریب ہو ان کو تونگر بنا امار و بمارک کرولا سیدہ سجاد کے صدق شفائے کلی عطا فرمائے مرومین و مرومات کی مغفرت فرمائے حضرت حجید کے ظہور میں تعجیل فرمائے سب کو ان کے ناصری میں شمار فرمائے گناہوں کو معاف فرمائے دعاوں کو قبول فرمائے بانی آنے مجلس کی نیک توفیقات میں زافہ فرمائے جن لوگوں نے بھی مجلس میں جہاں کہیں بھی مجلس ہو رہی ہے جو کوئی بھی خطیب مجلس پڑھ رہا ہے جو انجمہ نے بھی پروگرام کر رہی ہیں جو لوگ بھی دام درم سخن قدمے حسینی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں الہی انہیں آفاتِ ارضی اور بلایاتِ سماوی سے محفوظ فرمائے ہمارے جو جوانوں پروردگارہ تو جب آستا جنابِ علی اکبر کا ان کے کردار کو جنابِ علی اکبر کے علی اکبر کے کردار کے سائے میں بلند فرمائے الہی بحق الزہرہ بحق الزہرہ بحق الزہرہ ہمارے ان چند آسوں کو بارگاہ زہرہ میں شرف قبولیت ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علی بحق محمدن والی تیبینہ پاہرین بفرلے کے ورحمت کے یاد حمر رحمی ماتحسن ماتحسن